جنید خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پراز یا کوچ جب بھی بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس لوس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ یہی تھا جب فائنل بھی ہم کہہ لیتے تو اس سے ایک دل پہلے جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ بھئی جس طرح سے نارمل ہم لوگ کہلتے ہیں تو اسی طرح سے کہلنا ہے اور ہمارے پاس کوئی پریشر کچھ ہے نہیں کیونکہ لوس کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ یہ پازیٹیو مائنڈ سے کیلے اور نیچرل گیم کیلے تو اس میں اللہ کا شکر ہے کامیاب ہو گئے سنید بھئی انڈیا کے حلاف پہلے میچ میں آپ کو آرام جا گیا تھا آپ کو اس میچ کا کتنا افسوس ہو رہے ہیں اور فائنل میچ میں آپ کی کا گرشی آپ نے ایک ایک بھی بھی لیے تو اس طرح سے اتحال میں اگر آپ پہلے میچ میں ہوتے ہیں تو آپ کی جا پتا کاظر دکھتے ہیں ای تنگ یہ ہے کیونکہ جب اس ٹائم باہر تھا تو ظاہری بات ہے میری افسوس تھا نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ شاہن میں اگر یہ میچ کیلنا ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے فائنل کیلے تو میرے حال میں جو غم وغیرہ تھے وہ سارے بھول گئے ہیں انڈیا سے جو مائن سہارا تھا کیا سٹرٹیجی تھی اس کے بعد سپیشلی انڈیا کے خلاف اس میں یہی تھا کہ پہلا میچ جب آ رہے تھے تو ہمارا سائیڈ میچ ہوتا اسفیلیا کے گیمز وہ بھی بارش کی وجہ سے نہیں ہوا تھا پھر بنگلہ دیش کے حلاب میچ ہوئے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوا تھا تو میرے حال میں وہ میچ کا فریکٹوس وغیرہ نہیں تھی تو وہ پہلا میچ اس لئے ہوا اس کے بعد تیم نے فائٹ کیا اور سارو نے مطلب جو جو ویکنس تھے اس پر اور بھی محنت کی جس فائٹ ہوئے تھے آپ میچ ہار کے پہلا میچ ہار کے خفا ہوئے تھے زائری بات ہے افسوس تو سارو کو تھا کیونکہ میچ ہوتا وہ انڈیا کے ساتھ تھا اور تار بھی پہلا میچ کیونکہ اس کے پاس ہمارے پاس لوس کرنے کے لئے اور کچھ نہیں تھا ٹارگٹ کس کو گیا ہوا تھا فائنل میں کس کی وگٹ لینے کا ارادہ تھا آپ کے والے صاحب نے خائز ظاہر کی تھی کہ کولی کو تیسری مردب ہی آپ آؤٹ کریں لیکن وہ آمیر کا شکار بنے آپ نے کس کو ٹارگٹ کیا تھا ٹارگٹ تو ہمارا ان کا سارے بیٹسمن تھے لیکن جس طریقے سے آمیر نے آؤٹ کیا تو مجھے اتنی ہوشی ہوئی جس طریقے سے ہنڈیا میں میں آؤٹ کیا تھا کیونکہ ہمارا کام تھا جیتنا چاہے وہ آمیر آؤٹ کرے یا حسن علی آؤٹ کرے یا کوئی دوسرا آؤٹ کر لے تو وہ ہی ہوا اکیساٹ ٹیم کو کس پوزیشن کردے ہیں کیا اس میں کسی تفضلی کی ضرورت ہے یا نہیں یہ کرننگ پوائنٹ ہے پاکستان پھر آؤ ای تنگ یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیم نے پرفارمیز دی تو میرے حال میں اس سے اور اچھی پرفارمیز کسی ٹیم نے دی بھی نہیں دے سکتا ہے اور باقی ٹیم کے چینجرز وغیرہ کا ہے تو وہ تو سیلیکٹر کا کام ہے اور میرے حال میں کافی لڑکوں نے پرپارمنس کی تھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کمیتاں پرفیٹ سمجھتے ہیں موجودہ ٹیم اگر دیکھ جائے تو لاس میچ میں تین سو سے اوپر کیا تو بیٹسمنوں نے بھی پرپارمنس کیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بولروں نے پورے ٹورنمنٹ میں اچھی بولنگ کی چاہے وہ آمیر تھا یا میں تھا یا حسن علی تھا جو بھی کہلہ ہے اس نے پرپارمنس کیا تو میرے حال میں اس ٹیم جو ہے وہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں پرپارمنس کیا فیوچر کے لیے کتنا چاہا مرال کتنا ٹیم کا برانہ ہے فیوچر کی کیا پلائنگ ہے کیا حال ہے فیوچر تو یہ میرے حال میں جو یہ ٹورنمنٹ جیتے تو کسی کا بھی یہاں پہ یہ گوان بھی نہیں تھا کہ ہم جیت کے آئیں گے لیکن جو ہم پلیئر تھے ہمیں آپس میں جب بھی بات ہوتی تھی تو ہماری یہی سوچتی کہ ہم نے یہاں پہ جیت کے جانا ہے تو یہی تھا اس سے مرال کافی ہائے ہوا ہے سپیشل یہاں پہ اب اگر آپ دیکھ لیں تو پی ایسل کے بعد کسی نے یہ نام ہی نہیں لے رہتا ہے کہ کرکٹ ہو رہی ہے لیکن یہ فائنل جیت کے تو ایسا اور ہے چاہے جس سٹی پہ بھی جا رہے تو ایسا فیل ہو رہے جیسے یہ فائنل ادھر پہ ہوا ہے تو سارے لوگ خوش ہیں تو میرے حیال میں اس سے اور بڑی بات نہیں ہو سکتی تمہیں پی ایسل کو کتنا کریڈٹ دیں گے اس نئے کھلاڑیوں کی پروڈکشن کا اور کیا سمجھتے ہیں کہ دومیسٹک کرکٹ ہماری پاکستان میں کتنی زیادہ ضروری ہے کریڈٹ میں دو چیزوں کو دوں گا کیونکہ پی سی بی کو بھی دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے دو ویک پہلے وہاں پہ کیم کیا آپ دیکھ لیں انگلینڈ کا جو سیریز بھی ہوا تھا تو وہ دو تین ویک پہلے ٹیم گئی تھی تو وہ ریزرٹ بھی ڈیپرنٹ تھا پھر پی ایسل کا بھی یہی تھا کہ پی ایسل سے آپ دیکھ لیں رومان کیل ہے بہر زمان کیل ہے حسن علی شاداب تو ان لوگوں نے پرفارمنس دی ہے حالانکہ ابھی پی سیل کے دو سال ہوئے تو میرے حیال میں انشاءاللہ آگے بھی یہ ہوتا رہے گا تو اس سے اور بھی اچھے لڑکے آئے گا انشاءاللہ لیکن یہ کہ باہر ممالک کے جو لیجنٹ ہے وہ پاکستان کے بارے میں اچھے ریمارک دے رہے کہ وہاں پہ آٹھ دس سال سے کرکڑ نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ لوگ جیت گئے تو میرے حیال میں اس سے ہماری کرکڑ جو ہے وہ بہتر ہو ایسل کی تیم میں سیلیکٹ ہونے پر آپ کے کیا تاثرات ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کیونکہ ایک تائم ایسا تھا کہ مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں آئی سی سی کا یہ ٹرنمنٹ کیلوں گا یا نہیں کیلوں گا لیکن اس میں پر فارم کیا اور آپ لوگوں کی دعائے سے ماباپ کی دعائے سے تو میرے حیال میں اس سے اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی لیکن اب انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہوگا میرا کہ جس طرح سے دوہ دہ تہرہ چودے میں میں پورے پارمیٹ کیل رہا تھا تو اب بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی طرح سے کمبیک کرلوں باکستان کا میک لے کر اینڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی مطلب بدردمی یا جگڑا وائل میں ہوا ہے تو میرے حال میں میچ سے پہلے بھی نانمل جس طرح سے سپورٹسمن کا سپیرٹ کرتے سارے باتیں کر رہے تھے پھر ایون وہ لوگ آر گئے تھے ہم جیتے بھی تھے لیکن میچ کے بعد بھی ان سے ویسی باتچیت تھی جس طرح میچ سے پہلے تھا تو میرے حال میں اگر اس طرح ہی ہوگا تو ان کی کرکٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گے اور ہماری بھی کیونکہ عوام جو ہے اس کو پہلے کرکٹ میچ ہی سمجھے گے وہ زائری بات ہے آپ دیکھ لیں جس طرح سے ہم جیت کے آئے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ کرکٹ کو کچھ زیادہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ کریزی ہے تو وہ لوگ زیاری بات ہے ڈاؤن ہوئے اسپیشلی جب پاکستان سے آتے ہیں تو وہ چاہے آئی سی سی کا ہو یا جو بھی ٹورنمنٹ ہو تو وہ لوگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اسپیشلی تابی فائنل تو اس لئے وہ زیادہ ماتم کر رہے ہیں میں بیسیکلی انگلنڈ میں تھا کیونکہ ابھی میں کاؤنٹی کرنے کے لئے جا رہا ہوں لیکن میری بھی خواہش تھی کہ میں اس جیت کو یہاں پر انجوائے کرلوں اور کوشش یہی ہے کہ فیملی کے ساتھ عید بھی کروں گا تو انشاءاللہ عید کے بعد پر کاؤنٹی کرنے کے لئے جاؤں کوشش بھی گا مہمتے ہیں پر جانید خان کرنے کے لئے ہوا کیا مکتر ہے تو انشاءاللہ کیا مکتر ہے تو انشاءاللہ جب آپ کے مچ کھیل گیا کیا مچ والے دیں تو روزے نہیں رکھ سکتے کیونکہ مشکل ہو جاتے چاہے آپ بیٹس میں یا بولروں یہ کیلئے کہ پریٹس میں کوشش کیے کہ سارے روزے رکھیں زندہ بھائی چیئے فائنل میچ کے گھٹا چیمپئنس راپے گھٹل ہوانے دیر زیادہ خوشحالی محسوس ہے زمان پہ حیال خو میرے حیال میں تو یہی ہے کہ چیمپئنس راپے گھٹل چیدہ دا زمانگ دا پارا خوشحالی دا کاغا مگ دا اندوستان میں گھٹل ہوانے دا قومی ٹیم کے فاسبال اور جنید خان سوابی موٹر وے انٹرچینج پر پہنچے ہیں جہاں پر ان کے رشتے دا سیزوہ قارب اور شاہ کی نے کرکٹ کی بہت بڑی تعداد پہنچی اور وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تو ان کا یہ کہنا تھا چیمپئنس ٹوفی جیتنا عزاز کی بات ہے